مری کا یزید مسلم لی کعب کا دور حکومت ختم ہو گیا پھر چوروں کا دور آ گیا جو بی بی شہید کا نعرہ لگا کر اس ملک کے تخت پر قابض ہو گئے مرکز میں اوپ پالنے والا عاصف زرداری تخت پر بیٹھ گیا اور پجاب کے تخت پر خاندان شریفوں کے لوار قابض ہو گئے پھر یہی سے شاید خاکان عباسی کو اپنی خباست دکھانے کا برپور موقع ملا اس غلیظ انسان نے جو سکیم چودری پرویز الائی نے شروع کی تھی مری کی عوام کی سہولت کے لیے اس نے مری کی عوام کی سہولت کو مد نظر نہ رکھا بلکہ چودری پرویز الائی اور مسلم لی کعب کے بغض میں اس نے وہ سکیم ہی بند کر دی شاید خاکان عباسی کی اس کٹیا حرکت کی وجہ سے نہ صرف قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہوا بلکہ اس حرکت کی وجہ سے اس نے مری میں اپنے لیے یزید کا لکب بھی پایا آج بھی آپ مری میں یزید بولیں تو فوراں لوگ شاید خاکان عباسی کا تصور اپنے ذہن میں لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے آپ مری میں اس بات کا تجربہ کر لیجئے گا مری میں تمام لوگ شاید خاکان عباسی کو یزید کے نام سے یاد کرتے ہیں اس حرکت پر شاید خاکان عباسی پر ہم بے شمار لانت بیجتے ہیں اور اس بڑی پارٹی پر بھی لانت بیجتے ہیں جس کا یہ ممبر ہے موسیقی موسیقی موسیقی